موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین ناظرین آئی پلس دینی ہلپین میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اس کے لئے پر جو نمبر شہرہ اسے نور فرمال لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیجیں یا چاہیں تو آوڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا چاہیں تو لکھ کر تحریری شکل میں اپنا سوال ارسال کریں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی کسی کو ضرورت ہو سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتا بھی بتانے کی کوشی کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائے تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پوری سوالات کی جو فہرش تھے سب سے پہلے ویڈیو میں سوالیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال السلام علیکم شیخ صاحب سے ایک سوال تھا کہ اسی ہمت کے بارے میں بتا دیں جیسے ہم اب مختلف جگہوں پر رشتہ داروں میں گئے نماز پہنے کا موقع ملا گھر میں برد وقت لیٹ میں گئے یا جیسے بھی نہیں ٹائم تھا محجد نماز ہو چکی تھی اس صورت میں انہوں نے مسلح بچھایا تو سمت مجھے صحیح نہیں لگی اور ہم نے موبائل سے چیک کیا ایپ ہوتا ہے جو ایک آلہ ہوتا ہے تو اسے پتا چلا کہ نہیں غلط ہے حالانکہ وہی آلہ ہم محجد میں استعمال دو تین برد برد کیے ہیں تو وہاں میرا موبائل صحیح ڈائریکشن میں بتا رہا تھا لیکن گھروں میں ان کے مختلف ہے تو یہ بتائے کیا وہ غلط سمت بنماز پڑھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ کہیں گھر پر جہاں نماز ہو رہی تھی جہاں لوگ نماز پڑھتے تھے تو وہاں انہوں نے اپنے موبائل سے موبائل میں موجود کسی ایپ سے سمت معلوم کیا قبلہ معلوم کیا تو ان کو کچھ فرق دیکھ رہا ہے یہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں میں نے جا کے موبائل استعمال کیا تو وہاں پہ سمت بلکل ٹھیک بتا رہا تھا موبائل تو یہاں پہ یہ جو کر رہے ہیں یہ قبلہ تھوڑا فرق معلوم ہو رہا ہے تو اس طرح سے کچھ نہ چاہتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے یعنی اس طرح نماز پڑھ سکتے گی نہیں تو دیکھیں آپ کے سامنے میں دو باتیں رکھوں گا سب سے پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی علاقے میں اگر یہ پتا کرنا ہو کہ قبلہ کس طرف ہے تو وہاں کی جو مسجد ہے اس کا اعتبار کریں مسجد کا اعتبار کریں کیونکہ مسجد والے پوری تحقیق پوری تفتیش کے بعد جو ہے فیصلہ لیتے ہیں اور اس میں کسی مسئلہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے قبلہ رخ صحیح ہونا چاہیے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس لئے کسی بھی جگہ پہ جو مسجد ہے وہ سب سے صحیح میار ہے یہ معلوم کرنے کا کہ قبلہ کس طرف ہے اگر آپ بزاتے خود جو ہے نہیں معلوم کر سکتے بغیر کسی اعب کے تو مسجد کے ذریعے معلوم کرنا چاہیے اس سے بہترین طریقہ ہے تو اگر کسی گھر میں اگر مسجد جیسا قبلہ ہے یعنی مسجد میں آدمی نوار پڑھنے آتا مسجد قریب ہے وہ محسوس کر رہا وہ دیکھ رہا سمجھ رہا کہ مسجد کا قبلہ جس طرف ہے اسی طرف ہمارا قبلہ ہے یا اپنے گھر کی چھت سے وہ دیکھ رہا ہے مسجد اس کو دکھائی دے رہی ہے مسجد کا قبلہ جس طرف ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے تو اس حساب سے اپنے گھر میں قبلے کارختائے کر رہا ہے تو یہ سب سے بہتین طریقہ ہے اور اگر اس طرح سے کسی نے قبلے کارختائے کیا اپنے گھر میں یعنی مسجد کو دیکھ کے مسجد کو کاپی کیا ہے تو پھر کسی ایپ وغیرہ پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے یہ ایپ کوئی ضرور نہیں ہے کہ آپ کو صحیح ریجلٹ دے ہر جگہ ہو سکتا ہے کہ مسجد میں آپ کو صحیح ریجلٹ دے رہا ہے لیکن یہاں ادھر ادھر ہو گیا نیٹورک نہیں تھا کوئی مسئلہ تھا تو اس لئے بہت زیادہ اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے لیکن مساجد جو بنتی ہیں تو اس میں ایسا نہیں کہ کوئی ایپ لاکے اور فوراں فیصلہ کر لیا گیا کئی لوگ اس کو چیک کرتے ہیں اور بار بار لوگ اس کو چیک کرتے ہیں تو وہ سیمت جو ہے مسجد کا جو قبلہ ہوتا وہ سب سے میاری قبلہ ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کے ہمیں اپنی گھروں میں قبلے کے رکع تعایون کرنا چاہے یہ پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ کہیں پہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور قبلے کی طرف جو اپنا چہرہ کر رہے ہیں وہ پورے طور سے خانے کعبہ کی طرف نہیں ہو رہا تھوڑا سا ادھر ادھر پڑھا تو دیکھیں تھوڑا سا ادھر ادھر چل جائے گا یہ صرف حرم میں جہاں خانے کعبہ ہے وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پوری طرح سے عین قبلہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے لیکن اس کے علاوہ اگر دنیا میں دوسرے مقامات پر اپنا پڑھ رہے ہیں تو ایسا ضرور نہیں ہے کہ عین قبلہ ہونے جہاں سامنے قبلہ ہو لیکن بالکل سیدھا یعنی جیسا عیب میں آپ چیک کر رہے ہیں کہ بالکل اس کی صدائی پر ہو تو یہ ضروری نہیں ہے یہ بات بہت سارے علماء نے کہہ رکھی ہے کہ دوسری جگہوں پر دنیا کے دوسرے مقامات پر بالکل عین خان کعبہ کی طرف متوجہ ہو یہ ضروری نہیں ہے ہاں کوشش کرے کہ نماز پڑھ رہا ہے تو کوشش کرے کہ ٹھیک جو سامنے قبلہ ہے اسی کی طرف رکھ کرے لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں ہو پاتا ہے تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوتا ہے تو اس سے نماز بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا نماز ہو جائے گی اس کی دلیل اہل علم نے سنن ترمیزی کی ایک حدیث سے دیئے سنن ترمیزی کی ایک صحیح حدیث ہے حدیث نمبر تین سو چوالیس صحابی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلت کہ مشرق اور مغرب کے بیچ میں جو کچھ ہے یہ قبلہ ہے تو یہ مکہ کے لئے ہے اس علاقے کے لئے ہے کہ ما بین المشرق والمغرب قبلت مشرق اور مغرب کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ قبلہ ہے کیونکہ ان کا قبلہ جنوب کی طرف ہوتا تھا تو اس پورے لوکیشن پر ان معشرق اور مغرب کے بیچ میں جو بھی علاقہ ہے وہاں پہ اگر کوئی قبلہ رکھ کر کہیں بھی کھڑا ہو جائے تو ضروری نہیں یہ کی قبل کو سامنے کھانے کا باو تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہو گیا تو بھی وہ قبلے کا رکھ کیے ہوئے ہے یہ مانا جائے گا یہ مانا جائے گا کہ وہ قبلے کا رکھ کیے ہوئے ہے تو اس حدیث سے استعلال کرتی ہوئے اہلِ علم نے کہا ہے کہ جو لوگ حرم میں نہیں ہیں حرم سے باہر ہیں تو وہ خانے کعبہ کا رکھ کریں گے اگر کوئی خانے کعبہ کا رکھ کرنے میں بلکل سیدھا رکھ نہیں کیا تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی اس سے ہم اس کی نماز کو فاسد نہیں کہیں گے کیونکہ اسی طرف اشارہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ مشرق و مغربیت قبلہ یہ مشرق و مغربی وہاں کی حساب سے ہماری حساب سے نہیں ہماری ہاں انڈیا کی حساب سے نہیں وہاں کی حساب سے کہ مشرق اور مغرب کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ سب جو ہے قبلہ ہے ہمارا یہاں ہندوستان میں شیمال اور جنوب کے حساب سے ہم کہیں گے کہ ان دونوں کے بیچ میں جو کچھ ہے یہ قبلہ ہے تو تھوڑا بہت قبلے سے اگر کوئی ہٹ گیا اور ہٹ کے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے جو ہے صحیح ہو اور اس کوشش کے لئے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مسجد وغیرہ کو دیکھ کے اپنا حساب صحیح کرے یہ ایپ وغیرہ دیکھے گا ایک آدمی صرف ایک آدمی کہیں پہنچ کے تو اس کو دھوکہ بھی ہو سکتا ہے اس لئے وہاں جو لوگ رہ رہے ہیں جو کسی گھر میں ہیں تو گھر والے رہتے ہیں وہ بار بار دیکھتے ہیں روزانہ دیکھتے ہیں الگ الگ ایپ سے دیکھتے ہیں تو ان کے پاس صحیح معلومات ہوتی ہے کہ قبلے کا رخ کس طرف ہے باقی ہے اچانک کوئی جیسے آپ نے کہا آپ کسی گھر میں گئے تو اچانک آپ کسی گھر میں گئے پہلی بار گئے ہیں تو اور آپ نے ایپ اٹھا کے دیکھا تو ایسے نہیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ قبلہ غلط ہے وہاں جن کا گھر ہے جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ لوگ تو کئی بار چکی ہوں گے نا وہاں کئی لوگ آتے جاتے ہوں گے تو ان کو صحیح معلومات رہے گی کہ قبلہ صحیح ہے یا غلط ہے عام آدمی کہیں جا کے پہنچ گیا ایک دو دن کے لئے میمان میں اور وہ اب موبائل ایپ اٹھا کے دیکھے ہو کہے کہ یہاں کا قبلہ آپ لوگا صحیح نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ قبلہ کس طرف ہے یہ فیصلہ مقامی لوگ کریں گے باہر کا آئے ہوا آدمی اس کو کیا پتا کدھر قبلہ ہے یہ آئے پیپ کا کوئی برسہ نہیں ہے کبھی صحیح بتاتا کبھی در و در بتا دیتا ہے اس لئے اس پر بہت زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے خلاصے کلامی ہے کہ کہیں بھی قبلے کا صحیح روح معلوم کرنا ہو تو وہاں کی مساجد کا اعتبار کریں وہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں ان کے تجربے کا ان کے مشاہدے کا اور ان کے کلکولیشن کا حساب کریں باہر سے آئے ہوئے آدمی خائم خائم وہاں پہ جو ہے آئے پیپ لے کے یہ نہ طے کرے کہ کہاں قبلہ ہے کہاں قبلہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کہیں پر بھی کوئی قبلے کے رخ کے تعیون میں اگر تھوڑا غلطی کرتا ہے ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کی نماز ہو جائے گی امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم آج ہندوستان میں گرگاؤں میں مسلمانوں کو آفر کیا گیا کہ آپ گرو دعارہ میں آ کر نماز پڑھئے مسلمانوں نے جمعہ کی نماز وہاں پڑھے سکھ بھائیوں نے ہی اس کے دعوت دیا مسلمانوں نے پڑھا میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جائز ہے کیا یہ درست ہے صحیح ہے کہ جمعہ کی نماز گرو دعارہ میں پڑھی جائے کیا وہ پاک ہے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر ابھی جلدی سکھ حضرات نے ان کا جو اپنا مابد ہے گرو دعارہ کیا ہے ان کا جہاں پہ وہ لوگ عبادت کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں سکھ لوگوں کی جو عبادتگاہ ہے تو ان لوگوں نے آفر کیا مسلمانوں کی کہ آپ لوگ یہاں پہ جمعہ کی نماز پڑھیں تو کچھ لوگوں نے وہاں پہ جمعہ کی نماز پڑھی ہے تو ایسی جگہ پہ جمعہ کی نماز ہو سکتی کی نہیں تو دیکھئے اسی سے ملتا جلتا مسئلہ یہ ہے کہ گرجہ گھر میں کنیسہ وغیرہ میں نماز ہو سکتی کی نہیں تو اس اسلحے میں امام بخاری رحم اللہ نے صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا ہے باب السالاتی فیل بھی آتی یعنی گرجہ گھر میں نماز کا حکم اس کے بعد امام بخاری رحم اللہ نے اثر پیش کیا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا کہتے ہیں وقال عمر رضی اللہ عنہ کہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اِنَّا لَا نَدْخُلُكَ نَائِسَكُمْ مِنْ عَجْلِ التَّمَاسِيلِ اللَّتِي فِيهَا سُوَا کہ ہم آپ کے کنیسہ میں اس لئے داخل نہیں ہوتے کیونکہ اس میں تمثال ہے جس کی شکل تصویر کی ہے اس لئے ہم اس میں داخل نہیں ہوتے وَقَانَ اِبْنُ عَبَّاسِنْ رضی اللہ عنہ يُصَلِّي فِي الْبِعَاتِي کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ گرجہ گھر میں نماز پڑھ لیتے تھے إِلَّا بِعَتًا فِيهَا تَمَاسِيلِ سوائے ان گرجہ گھروں کے بیاء یعنی جو عیسائیوں کا جو معبد ہے عبادت خانہ ہے تو عیسائیوں کے عبادت خانے میں یعنی گرجہ گھروں میں وہ نماز پڑھ لیتے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ إِلَّا بِعَتًا فِيهَا تَمَاسِيلِ سوائے ان عبادت خانوں کے جن میں تصویریں ہوتی تھیں تو اگر تصویریں ہوتی تھیں تو وہاں پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نمان نہیں پڑھ لیتے تھے تو ان آثار کو دیکھتی بھی اہلِ علم کا کہنا یہ ہے اس میں شیخ الاسلام یعنی تیمیہ رحم اللہ بھی ہیں ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اگر گرجہ گھر میں تصویریں ہیں یعنی غیر مسلموں کا کوئی معبد ہے عبادت خانہ ہے اس میں اگر تصاویر ہیں تو تصاویر ہونے کی وجہ سے وہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے شیخ ابن تیمیہ رحم اللہ اور بعض اہلِ علم کا کہنا ہے کہ اگر اس میں تصویریں ہیں مرتی ہے تو وہاں پہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے یہ آثار بطور دلیل پیش کے آتے ہیں اسی طرح یہ وہ حدیثیں جن میں یہ آتا ہے کہ جس گھر میں تصویریں ہوں وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے اسی طرح سے وہ حدیثیں جن میں یہ ذکر ہے کہ جو پہلی امتیں تھیں انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا یا وہ حدیثیں جن میں قبروں کو مسجد بنانے سے روکا گیا تو وہاں چونکہ ایک شخص کی تدفیر ہوئی ہوتی ہے تو وہاں پہ نماز پڑھنے سے منع کیا گیا اس کو مسجد بنانے سے منع کیا گیا تو یہ بھی اسے ملتی التی بات ہے کہ ایک شخص کی تصویر لگی وہاں تو اگر تصویر ہے مورتیہ ہے تو ایسی جگہوں پہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے یہ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ جائز نہیں ہے اور اگر وہاں پہ تصاویر نہیں ہے تو پھر جائز ہے جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقل اور بہت سارے اہل علم نے کہا ہے کہ اگر عیسائیوں کے یا کسی بھی غیر مذہب کے عبادت خانے میں تصویریں نہیں ہیں مورتیہ نہیں ہیں بہت ایسے وہ اپنے طور سے عبادت کرتے ہیں تو وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تصویریں ہوں گی تو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے تو یہ ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسی جگہوں پہ نماز پڑھ لیا تو اہل علم کہتے ہیں ضرورت یعنی کوئی آفت آگئی کوئی مسئلہ آگئی کوئی بات آگئی اور کبھی اتفاق سے کسی نے پڑھ لیا تو گرچہ یہ پسندیدہ نہیں ہے بہتر نہیں ہے لیکن اگر مجبوری میں پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی ان تصویروں کی پوجہ کرنا ہے نہیں ہے ان تصویروں کے لئے نماز پڑھنا نہیں ہے تو کسی نے مجبوری میں اگر پڑھ لیا تو بعض اہل علم نے کہا ہے نماز یہاں پہ صحیح ہو جائے گی شیخ ابن عثمین رحم اللہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ جہاں تک نماز کی بات ہے تو نماز صحیح ہو جائے گی لیکن ایسی جگہ پہ جہاں پہ تصویریں ہیں وہاں نماز پڑھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے گئے مناسب ہے مگر یہ کہ جب ضرورت ہو کوئی مسئلہ پہ جائے تو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کہیں پہ سکھ حضرات نے آفر کیا کہ یہاں پہ نماز پڑھنے تو جہاں پہ ان لوگوں نے آفر کیا ان حضرات کا جو معبت ہے عبادت خانہ ہے عبادت گھر ہے وہاں پہ اگر تصویریں ہیں تو وہاں پہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے لیکن اگر تصویریں نہیں ہیں تو وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ اگر کوئی مجبوری ہے گرچہ تصویریں ہیں کوئی مجبوری ہے کوئی ایسا مسئلہ آگیا ہے اتفاق سے کوئی جگہ نہیں ہے اتفاق سے کبھی ایک ہاتھ بار پڑھنے کی ضرور پڑھ گئی تو آپ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں مجبوری میں وہاں نماز پڑھنے کی گنجائش ہے جیسا کہ شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ نے کہا ہے بہرحال مسلمانوں کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ایسی نوبت نہ آئے ان کے اپنی مذہبت ہونی چاہیے مذہبت کا اندعام ہونا چاہیے اور ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے کہ وہاں پہ جا کے نماز پڑھنا پڑے کیونکہ عام طور سے جو دوسروں کے عبادت خانے ہوتے ہیں آج عام طور سے وہاں پہ تصویریں یا مورتیاں ایسی کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں تصاویر سے مورتیوں سے وہ عبادت خانے پاک ہوں بلکل پاک صاف ہوں ایسا تو بڑا مشکل ہے اس لئے کوشش یہی ہونی چاہیے مسلمانوں کی کہ ایسے حالات پیش نہ ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی شیخ مدرم میں محمد ادنان پاکستان کے شیعر جلال پپیروالہ سے بات کر رہا ہوں جی شیخ مدرم میرا ایک چھوٹا سوال ہے کہ مسجد میں ہم جاتے ہیں تو مسجد میں جو امام کی جانماز ہوتی ہے جہاں پہ امام نماز پڑھاتا ہے جماعت کے ساتھ تو کوئی اور ان کی جانماز لے کے وطب پیچھے کھاڑا ہو کہ کوئی بندہ جب جماعت ہو جائے کوئی جانماز ان کی لے کے نماز اس پہ ادا کر سکتا ہے کیونکہ میں کوئی کسی نے ایسے کیا تو کسی نے روکا تو اس وجہ سے میں اس کی وضاحت چاہتا ہوں آپ سے شیخ مدرم اسلام علیکم یہ ایک بھائی صاحبہ ان کا سوالی ہے کہ مسجد کا جو امام ہے اس کی جو جائے نماز خاص ہوتی ہے اس کو لے کے دوسرا کوئی نماز پڑھ سکتا ہے کی نہیں شاید انہوں نے کبھی ایسا کیا یہ کسی نے کیا تو کچھ لوگوں نے اس کو ٹوکا ہے تو دیکھیں بھائی آج کل مساجد میں تو چٹاہیاں بچھی ہوتی ہیں دری ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایسی کیا ضرورت پڑ جاتی ہے کہ آپ امام صاحب کا جو خاص مسلح ہے اس کو لے کے آپ پیچھے لے کے نماز پڑھیں اس کی کیا ضرورت ہے امام صاحب تو ایسی ہمارے حتنے مظلوم ہوتے ہیں کم سے کم اگر ان کے لئے کسی نے مسلح کچھ رکھ دیا ہے یہ سب صحیح ہے ایک نارمل سے کوئی چٹاہی یا مسلح رکھا جائے تو کوئی مسلح نہیں ہے لیکن جو کچھ بھی امام صاحب کے لئے خاص کر کے رکھ دیا گیا تو کیوں مسلح اس کو اٹھا کے نماز پڑھ رہا بھی اس میں حلال حرام کی بات نہیں ہے کیوں اس کو کسی نے لے کے نماز پڑھ لیا تو یہ چیز حرام ہے یا نہ جائے اس میں حلال حرام کی بات نہیں ہے بات انتظام کی ہے کہ مسجد میں ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے کہ امام صاحب کی ایک خاص جگہ ہے اور ان کے لئے ایک خاص مسلح ہے باقی عام مسلحان کے لئے چٹائی ہے یا دوسری چیزیں ہیں تو عام مسلح ہے تو وہ اپنی جگہ پر کہیں بھی کھڑا ہو کے نماز پڑھ لے گا امام صاحب کی جائے نماز اٹھانے کی کیا ذکت ہو یہ چیز میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس میں سوال کیسے بنتا ہے کسی سے پوچھنے کا ایک عام فہم بات ہے کہ یہ انتظامی مسلح ہے کہ مسجد کی انتظامیہ نے امام کے لئے ایک انتظام کیا اسے امام کے لئے رہنی دیجئے اور باقی جو عام مسلحوں کے لئے جو چیز ہے وہ عام مسلح آکے وہاں کہیں بھی نماز پڑھیں باقی یہ کہ اگر کسی نے اٹھا کے لیکن نماز پڑھ لیا تو ہمیں نہیں کہتے حرام ہونا جائے پڑھ لیا تو پڑھ لیا لیکن اگر مسجد کی انتظامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہئے ہر مسجد کا ایک نظام ہوتا ہے ایک سسٹم ہوتا ہے یہ انتظامی امور سے تعلق رکھتا ہے تو انتظامی امور میں جیسا انتظام کر دیا جائے جیسے قوانین بنا دیا جائے جیسا دستور بنا دیا جائے اس کو ہر ایک کو فالو کرنا چاہئے کیونکہ اگر کوئی منتظم نہیں ہوگا کوئی نظام نہیں ہوگا کوئی دستور نہیں ہوگا تو پھر فتنہ کھڑا ہوگا اس سے نظام ہونا بھی ضروری ہے دستور ہونا بھی ضروری ہے تو اگرسا کوئی نظام بنا ہے مسجد کی انتظامیہ نے کمیٹی نے کوئی انتظام کیا ہے تو اس کا رحاظ کرنا چاہیے اور ان کے جو قائدے اور قوانین ہیں ان کی خلافوزی نہیں کرنا چاہیے دیکھیں بہت ساری مساجد میں لکھا ہوتا ہے یہاں کوئی شخص بغیر انتظامیہ کی اجازت کے کسی قسم کا کوئی اعلان نہیں کر سکتا یہ معاملہ انتظام سے تعلق رکھتا ہے اب یہاں پہ یہ سوال نہیں منتا ہے کہ انتظامیہ سے پوچھے بغیر مسجد میں اعلان کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے یہ سوال نہیں بنتا ہے یہ انتظام سے متعلق چیز ہے ایک نظام بنا دیا گیا تو آپ کو اس کو فالو کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو اصلاً گرچہ بہت ساری چیزیں جائز ہوں لیکن جب ایک انتظام بنا دیا گیا ایک نظام بن گیا ہے کچھ چیزیں کچھ لوگوں کے لیے یا کچھ جگہوں کے لیے خاص کر دی گئی ہیں تو اس کا خیال لگنا چاہیے امیدے کے بعد آپ کے لیے واضح ہو گیا ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سرور عالم ہے میں بھیونڈی سے ہوں میرا ایک سوال ہے کسی نے کرزہ لیا ہو اور اس کی پوری نیت ہے دینے کی پر وہ دینے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے یہ سرور عالم بھائی ہیں بھیونڈی سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ کسی نے کرزہ لیا تھا اس کی پوری نیت تھی کہ کرز آدھا کر دے گا لیکن آدھائیگی سے پہلے اتفاق سے فوت ہو گیا انتقال کر گیا تو اب اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے بہت ہی واضح جواب ہے کہ اس کی جو جائداد ہے اس کی جو پرابرٹی ہے اس میں سے وہ کرزہ پہلے آدھا کیا جائے گا پھر اس کے وارثین کو وہ چیز ملے گی کوئی بھی مرے گا تو اس کا کچھ تو پرابرٹی ہوگی اس کا کچھ بینک بیننس ہوگا یا کم سے کم اس کی کوئی بائیک ہے موٹر سائیکل ہے اس کے پاس کوئی موبائل ہے اس کے پاس کپڑے ہیں یا اپنے باپ سے آبائی پرابرٹی اس کو ملی ہے زمین ملی ہے گھر ملا ہے کچھ تو اس کے پاس ہوگا کچھ تو اس کے پاس ہوگا تو جو کچھ اس کے پاس ہوگا یہ چیزیں اس کو آدھا کی جائیں گی جس سے اس نے لیا تھا وراثت جب کسی کے مرنے کے بعد اس کی وراثت بڑھتی ہے تو اس کے کفن دفن میں جو خرچہ لگتا ہے وہ پہلے مائنس کی جاتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر وراثت باتنے سے پہلے جو چیز آدھا کی جاتی وہ قرض ہے یعنی مرنے والا اگر کسی کا پیسہ باقی ہے تو سب سے پہلے وہ قرض آدھا کی جاتا ہے تو یہ بہت ہی واضح جواب ہے آپ کے سوال کا کہ مر گیا اس کی نیت تھی آدھا کرنے کی مر گیا ارے نیت آدھا کرنے کی نہ بھی ہو تو لے لیا تو اس کو دینا ہی پڑے گا اگر نہیں دے گا تو اس کے خلاف طاقت استعمال کی جائے گی اگر وہ زندہ ہے تو بھی اس کا معاملہ آدھالت میں جائے گا اور فوت ہو گیا تو بھی جو اس کی جائداد ہے وہاں سے مائنس کیا جائے گا لیا جائے گا تو یہ واضح جواب ہے کہ مر گیا تو لیا جائے گا اگر اس کے پاس اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو قرض باقی تھا وہ مر گیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کوئی زمین جائداد کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس تو اس کے جو دیگر وارثین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے آدھا کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میری بہن پر کچھ روزے تھے تو کیا میں وہ روزے آدھا کر دوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہاری بہن پر قرض ہوتا قرض تو کیا تم نہیں چاہتی کہ اس کو آدھا کرو انہوں نے کہا ہاں تو کہا ایسے روزے آدھا کر دوں تو اس حدیث میں یہ تعلیم ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا کسی کا پیسہ واقعی ہے تو اس کے رشتداروں کو چاہیے کہ رشتداری کا ثبوت دے اور اس کا قرض آدھا کرنے کی کوشش کریں اگر اس کے پاس خود کی جائداد نہیں تھی تو بغیر جائداد کے zero property کچھ بھی نہیں ہے ویسے فوت ہو گیا تو اس کے رشتدار آدھا کریں رشتدار بھی نہیں آدھا کر سکتے ہیں تو پھر جو مقامی سطح پہ جو کوئی بیت المال ہے کوئی تنظیم ہے کوئی ادارہ ہے تو ان لوگوں کو آگے بڑھ کر کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو آدھا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع شروع میں ایسے لوگوں کی نمازیں جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے جو قرض لے کر فوت ہو گئے اور آدھا نہیں کیا لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی نمازیں جنازہ پڑھنے لگے لیکن اس طرح کہ وہ قرض اس کی ذمہ داری خود لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرضہ خود آدھا کرتے تھے اس کے بعد نماز جنازہ پڑھتے تھے تو اگر مرنے والے کے پاس کوئی اداد نہیں ہے اس کا کوئی رشتدار بھی نہیں ہے جو ایسا کر سکے تو جو مقامی سطح پر جو لوگ ہیں جو بیتلمال ہے کوئی ادادہ ہے ان لوگوں کو ایسی کوشش کرنی چاہیے اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو جس بندے کا قرضہ وہ باقی تھا اگر وہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے نہیں معاف کرے گا تو اللہ کیاں تو اس کو دینا پڑے گا یہ مقدمہ تو پیش ہوگا اللہ کی عدالت میں کی پیسہ لے کے مر گیا ہے اس نے زندگی میں دیا نہیں مرنے کے بعد بھی کس نے دیا تو اللہ کیاں تو اس کو بھرپائی کرنی پڑے گی وہ بچ نہیں سکتا ہے اللہ کیاں اس کی بھرپائی کرنی پڑے گی یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کی کسی دوسری نیکی سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ خود اس کا کوئی انتظام کر دے مرنے کے بعد تو الگ معاملہ ہے لیکن یہ حقوق علیبات کا مصلہ ہے اگر یہ ادا نہیں کیا گیا تو پھر اللہ کیاں اس کی بھرپائی کرنی پڑے گی خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کرزہ لے کے مر گیا تو اس کی دینے کی نیت تھی یا نہیں تھی ہر حال میں مرنے کے بعد بھی اس کی آدائیگی ہوگی اس کے مال سے اس کا مال نہیں ہے تو رشتدار لوگ ادا کرنے کی کوشش کریں رشتدار بھی نہیں ہے تو بیت المال وغیرہ ادا کرنے کی کوشش کریں کوئی نہیں ہے تو پھر اللہ کیاں اس کا حیصلہ ہوگا الائے کی جس شخص کا پیسہ لیا ہے وہ ماف کرتے تو ایک الگ بات امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ شیخ مہین جام الدین اتر پردے سے شیخ صاحب کیا دادی بابا اگر اپنی اولاد کو الگ کر دیں کھیت باری گھر و مقام دے دیں رہنے کھانے پینے کیلئے تو ایسے میں اگر میرے پتہ جی میرے اببو اگر مجھے الگ کر دیں اور صرف رہنے کیلئے گھر دیں اور کھیت باری کیلئے کچھ نہ دیں تو ایسے میں اگر دادی میرے اوپر یعنی پوتے کے اوپر اگر صدقہ نکالے اور اسے دے تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر ان کے اببا ان کی زندگی میں ان کو کچھ نہ دیں یعنی ان کا کوئی کاروبار کا سیٹ اپ نہ بنائے تو دادی لوگ ان کو دادا دادی ان کو صدقہ دے سکتے کہ نہیں سال سے پہلے یہ ذہن میں رکھئے کہ ایک باپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ بچے کو پڑھا لکھا کے بڑھا کر دیں اس کی پروریش کریں وہ جو اس سماز میں اس عرف میں جو عام طور سے پڑھائی کا جو بھی بندوبست ہوتا ہے اس کا وہ ذمہ داری باپن بھائے بچے بڑے ہوگے کمانے کے لائق ہوگے جتنا پڑھنا تھا پڑھ چکے اب باپ کی ذمہ داری یہ نہیں کہ زندگی بھر بٹھا کے اس کو کھلائے باپ نے بڑا کر دیا یہاں تک پڑھا دیا جو کچھ کرنا تھا ذمہ داری نبھا دیا اب باپ کی ذمہ داری خاتم اب بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھے کمائے کھائے خود کھائے بلکہ باپ کا بھی سپورٹ کرے تو یہ جو ہمارے یہاں جو سوچ ہے نا کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ زندگی بھر ہم کو بٹھا کے کھلائے یہ غلط ہے ایسے ہی باپ کے پاس کوئی پروپٹی ہے تو لازمی طور پر ہم کو دے یہ بھی غلط ہے اگر باپ کے پاس کوئی جائداد ہے کوئی پروپٹی تو اس کی ہے بچوں کی تھوڑی ہے ہاں باپ اگر مر جاتا تب بچوں کو ملتا ہے ایسا تھوڑی کی باپ زندہ ہے اس کی جائداد تو اس کی جائداد میں بچوں کا حصہ نا باپ جب تک زندہ ہے اس کی جائداد میں بچوں کا کچھ بھی حق نہیں ہوتا تو آپ جو سوال کر رہے ہیں آپ سب سے پہلے یہ ذمہ بٹھا لیجئے کہ آپ کے ابا کی جائداد میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جب تک آپ کے ابا زندہ ہے آپ کے ابا کا انتخال ہو جائے گا تب آپ کا حصہ بنے گا اگر آپ کے ابا نے مال چھوڑا ہوگا تو لیکن اگر آپ کے اببہ زندہ ہیں تو ان کی حیات میں ان کی زندگی میں ان کے مال میں آپ کا کوئی حق نہیں ہے خاص ہو سے اگر آپ جوان ہوگے والگ ہوگے اور آپ کمانے کھانے کے لائک ہوگے تو آپ تو ایک پائی بھی اپنے باپ سے آپ کو نہیں مانگنا چاہیے کچھ بھی نہیں مانگنا چاہیے آپ کو خود اپنے سے بیداری مانگنا چاہیے اور باپ کے پاس چاہے جتنی پروپرٹی اگر اس کو خود کی ضرورت ہے ساری پروپرٹی ساری جعداد کھے تو بیچ کے اپنے اوپر صرف کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں کر سکتا ہو تو یہ جو ہمارے یہاں اولاد نے سمجھ کے رکھا کہ باپ کی جو جعداد وہ ہماری ہے ہم جب چاہیں جو ہے گلہ پکڑ کے باپ سے حصول لیں یہ غلط ہے باپ چاہے تو اپنی زندگی میں اپنے ساری جعداد بیچ کے اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے بیمار ہے تو پناہ علاج کر سکتا ہے ساری جعداد اگر پچاس ساٹھ لاکھ کی جعداد ہے اور اتنے بڑے خرچے میں پڑ گیا ہے باپ تو سب کچھ بیچ کے لگا دے اپنے خرچے میں یا اور کوئی ضرورت ہے پوری کرے اپنا پوری جعداد بیچ کے بچوں کو دینا ضرورت تھوڑی ہے تو یہ چیز سب سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ باپ کی یہ قطن ذمہ داری نہیں ہے کہ زندگی بھر اپنے بچوں کو بٹھا کے کھلائے ان کے لئے پراپٹی بنائے ان کے لئے جعداد بنائے باپ کی ذمہ داری نہیں ہاں اگر اللہ تعالی نے کسی کو نمازہ ہے کسی باپ کو تو اس کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دلائی ہے کہ اپنے بچوں کے لئے بھی چھوڑ کے جانا چاہیے سب کچھ اڑا نہیں دینا چاہیے حتیٰ کہ سب کچھ صدقہ بھی نہیں کرنا چاہیے اپنے بچوں کے لئے چھوڑ کے جانا چاہیے تاکہ بچے جو ہے فقیر نہ ہوں محتاج نہ ہوں اگر باپ کے پاس نہیں تھا تو مسئلہ لیکن تھا تو کچھ چھوڑ کے جانا چاہیے لیکن یہ استحبابی معاملہ ہے یہ استحبابی معاملہ ہے اگر باپ اپنی کسی ضرورت جائز ضرورت کے تحت خرچ کرنا چاہتا ہے تو بچے اس کو رک نہیں سکتے سمجھ رہے ہیں پہلی بات آپ کو نہیں دیا تو کچھ غلط نہیں کیا ہے زندگی میں تو دینا ضروری ہی نہیں ہے باپ کے لئے تو اگر زندگی میں آپ کو کچھ نہیں دی رہا تو کوئی غلط نہیں کر رہا اور اگر اپنی زندگی میں کسی ویسے خرچہ کر دے رہا ہے یعنی مرنے کے بعد چھوڑ کے بھی نہیں جا رہا خرچہ کر رہا تو اب بھی کچھ غلط نہیں کر رہا اب رہا مسئلہ یہ کہ اگر آپ کو کچھ نہیں مل رہا ہے اپنے اببہ سے تو آپ کریں کہ دادی بابا صدقہ کر سکتے کی نہیں کر سکتے تو دیکھیں دادی بابا کی صدقے سے آپ کا کونسی صدقہ مراد ہے کیا وہ فرض زکاة مراد ہے جو سالانہ عام طور سے ڈھائی فیصد یعنی پیسے وغیرہ میں ڈھائی فیصد کی زکاة نکالی جاتی جو فرض زکاة ہے اگر صدقے سے مراد آپ کی یہ زکاة ہے تو یہ آپ کو آپ کے دادا دادی تب ہی دے سکتے ہیں آپ کے باپ والی صاحب زندہ ہے ان کی ذمہ داری ہے آپ کے دادا کی ذمہ داری تو نہیں ہے لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کے اببہ نہیں کر پا رہے ہیں کچھ مسئلہ ہے تو دادا دادی باز حالات میں زکاة دے سکتے ہیں بشرتی کی وہ اولاد جو ہے وہ پوتا پوتی مستحق ہوں فقیر و مسکین ہوں یعنی فقیر مسکین ہیں بڑے ہوگئے اس کے باوجود بھی فقیر مسکین ہیں کوئی اپاہیج ہے ہاتھ پر کٹا ہے لولہ لنگڑے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں ایسے بیٹھے بھی ہیں تو بھیک مانگنے کے علاوہ کوئی شارہ نہیں ہے یا مال لیجئے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن فلاپ ہو جانے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں ان کے مقدر میں کچھ ہے نہیں بلکل ہی ان کا ہاتھ کھالی ہے فقیر ہیں موتاج ہیں تو ایسی کنڈیشن میں دے سکتے ہیں ان کو اگر وہ زکاة کھانے کے حقدار ہیں اس کنڈیشن میں فقیر اور مسکین کے زمرے میں آتے ہیں تو بعض حالتوں میں جب کوئی راستہ نہ ہو مجبوری ہے تو دے سکتے ہیں کوئی ایسا اضافی خرچہ آ گیا کہ باپ کے بسکانے یہ نہیں اٹھا سکتا ہے تو چلو دادا کے پاس جو زکاة والی رقم وہاں سے دے سکتا ہے لیکن اگر آپ کے ہاتھ پر سلامت ہیں آپ کما کھا سکتے ہیں آپ کے پاس اچھا خاصا سور صافی انکم ہے سب کچھ ہے اس کے باوجود بھی چاہتے ہیں کہ دادا دادی آپ کو زکاة دے تب تو فرزکاة تو نہیں دے سکتے قتل نہیں دے سکتے آپ کو اگر آپ فقیر مسکین نہیں ہے تو آپ کو نہیں دے سکتے ہاں نفلی طور پر صدقہ خیرات کی بات ہے جو نفلی صدقہ خیرات جسے کسی نے فرزکاة ادا کر دی اب کچھ اور مال ہے وہ چاہتا ہے کہ کہیں دے آپ کے دادا کے اوپر جو فرزکاة تھی وہ انہوں نے ادا کر دی اب فرزکاة کے علاوہ ان کے پاس اور دوسرا جو اصل مال ہے اس میں سے چاہتے ہیں کہ کہیں خرچ کریں کسی کو دیں تو اگر وہ دیکھتے ہیں کہ آپ مالی طور سے گرچے فقیر اور نسکین نہیں ہیں لیکن کمزور ہیں وہ آپ کو دینا چاہتے ہیں صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دادا دادی نفلی صدقہ کر سکتے ہیں فرزکاة نہیں الا ایک یہاں فقیر مسکین ہو کوئی افشن نہ ہو دوسرا اور بہت بڑا خرچہ آپ پر آگیا ہو جو آپ کے اببہ کے بس کا نہ ہو نارمل خرچہ نہ ہو کوئی بہت بڑا خرچہ آگیا ہو تو آپ کے دادا دادی زکاة دے سکتے ہیں لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ فقیر نہیں ہے مسکین نہیں ہے تو پھر جو نفلی صدقہ ہے وہ دادا دادے آپ کو دے سکتے ہیں نفلی صدقہ فرزکاة نہیں دے سکتے ہیں امید ہی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم صیخ صیخ میں راجستان سے بول رہا ہوں محمد تسلیم میرا سوال یہ ہے کہ مجھے قرآن صریف عربی میں نہیں آتی اس لیے میں ہندی میں قرآن صریف پڑھتا ہوں تو کیا میں یہ ہر روز پڑھ سکتا ہوں ہندی میں یا عربی ہی سیکھنا پڑے گا اس کے بارے میں واضح فرمائے جزاک اللہ یہ راجستان سے تسلیم بھائی ہیں سوال کر رہے ہیں کہ مجھ کو عربی نہیں آتی ہے یعنی عربی ریڈنگ یعنی عربی جو لینگویج ہے وہ تو ان کی مراد نہیں عربی ریڈنگ نہیں آتی ہے یعنی عربی حروف یہ نہیں پچھانتا ہے اس لئے ہندی میں قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ہندی میں قرآن پڑھنا ان کے لئے درست ہے یا ان کو عربی سیکھنی بڑھ گیا یعنی عربی ریڈنگ تو دیکھیں جناب بہتر تو یہی ہے کہ آپ عربی سیکھ لیں کوئی بہت بہلا مسئلہ نہیں اگر آدمی کوئی سیکھنا چاہے تو مہینہ دو مہینہ بھی بہت ہے دیکھیں آج کل ایک آدمی کو کہیں جاب لگنے والی ہو اس کو اگلش نہ آتی ہو تو ایک دو مہینہ کورس کر کے وہ اگلش سیکھ لیتا ہے دنیا کی کوئی بھی زبان اگر کسی بھی آدمی کو یہ کہا جائے کہ فلا جگہ تمہاری جاب لگنی دو لاکھ روپیہ مہینہ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ لینگویج تم کو آنی چاہیے یہ زبان تم کو آنی چاہیے عربی ہو اردو ہو اگلش ہو فارسی ہو کوئی بھی ہو تو دو لاکھ منتری سیدری ہوگی تو آدمی کوئی بھی زبان سیکھ لے گا لیکن یہاں قرآن کی بات ہے ایک حرب پر دس نیکی ہے اگر آدمی قرآن پڑھے گا تو اندازہ نہیں کر سکتا کتنی نیکیاں جمع ہوگی اس کے بات لیکن افسوس ہے کہ اس کے باوجود بھی آدمی عربی نہیں سیکھنا چاہتا ریڈنگ ایسا بھی نہیں کہ عربی لینگویج اس کے معنی دے کے پڑھنا آ جائے ریڈنگ یعنی دے کے ناظرہ قرآن جس کو کہتے ہیں وہ تک سیکھنا نہیں چاہتا سمجھ میں نہیں آتا کہ مطلب اتنا عجر اور ثواب حاصل کرنے کا جذبہ اتنا کم کیسے ہو سکتا ہے کسی مسلمان کے اندر تو تسلیم بھائی آپ کے لئے میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ پہلی فرصت میں سیکھنے کی کوشش کر گئے مہینہ دو مہینہ کسی بھی آپ کے ہاں جو کوئی علم ہے آپ کے مسجد کی امام صاحب کوئی بھی ہے ان کو جائیے کچھ مناسب معقول معاوضہ دیجئے پیسے دیجئے ہزار دو ہزار مہینہ دیجئے یہ عجیس حساب سے آپ کے ہاں چلتا ہے پانت دسار چلتا ہے تو پانت دسار مہینہ دیجئے جو بھی ہے تو جتنا زیادہ پیسہ دیں گے اتنا اچھے سے آپ کو سکھا گیا تو آپ تھوڑا سا پیسہ نکالیے خرچہ کیجئے اور کسی علم کو ہائر کیجئے اور پہلی فرصت میں خاص ہو سے اگر کوئی حافظ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے کوشش کیجئے کوئی حافظ آپ کو مل جائے اور اس کے ساتھ ویڑھ کے پڑھ لیجئے قرآن ناظرہ پڑھ لیجئے کہ قرآن عربی میں کیسے پڑھا جاتا ہے عربی دیکھ کے یہ سیکھ لیجئے ہندی کا چکل چھوڑی جب تک آپ یہ نہیں سیکھ پاتے ہیں تب تک ٹھیک ہے اگر آپ کو پڑھنا ہے تو ہندی پڑھیں لیکن پرمنٹ نہیں ہمیشہ کے لیے نہیں بہت غلط بات ہے ایک مسلمان اور اس کو قرآن پڑھنا دیکھ کرنا ہے یہ بہت بڑی برنصیبی کی بات ہے بہت دکھ اور بہت افسوس کی بات ہے کہ اس کو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا اس دنیا میں ہم اس دنیا میں آئے کیوں اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ اس دنیا میں ہم نے انسانوں کو جو پیدا کیا جناتوں کو صرف اپنی عبادت کی لیا عبودون وہ میری عبادت کرے اصل میں لیا عبودون ہی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن میں دیکھ کے پڑھنا تک نہیں آتا یہ کتنی خطرناک بات ہے کلیجہ کانپ جانا چاہیے روح کانپ جانی چاہیے یہ سوچ کر کی ایک آدمی جس کے لئے پیدا ہوا ہے کلمہ بھی پڑھ چکا ہے مسلمان بھی ہے قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا کتنی بدعصیب کی بات ہے کتنے بڑے عجر و ثواب سے وہ محروم ہوگا اس لئے پہلی فرصت میں آپ عربی سیکھیں عربی پڑھئے اور یہ رومن وغیرہ ہندی وغیرہ میں جو لوگ لکھتے ہیں یہ بہت غلط بات ہے یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے یہ آپشن نہیں ہونا چاہیے بہت سال لوگوں نے تو بقیدہ رومن میں قرآن چھاپ کے رکھا ہے کہ لو پڑھو یہ غلط بات ہے کیا ضرور تو چھاپ نہیں کی اتنا پیسہ برباد کرنے کی اس سے بہتر ہے کہ آدمی بیٹھ کے عربی سیکھ لیں وہ بھی ریڈنگ سیکھنا ایسا بھی نہیں کہ چلو اس کے معانی سماننا ضرور نہیں ہے حالانکہ وہ بھی سیکھنا چاہیے لیکن وہ نہیں سیکھ سکتا ہے تو کم سے کم دیکھ کے پڑھنا تو سیکھے تو بہرحال آپ پہلی فرصت میں قرآن مجید ناظرہ ختم کیجئے سیکھئے کہ دیکھ کر کیسے پڑھا جاتا ہے اور یہ ہندی یا رومن یہ سب کا چکہ چھوڑیے ڈائریکٹ جو ہے عربی حروف پہچانی ہے کسی عالم کو کسی حافظ کو ہائر کیجئے اسے سیکھئے اس کے بعد پڑھئے کیونکہ رومن یا اس میں کمہ خوصو نہیں پڑھا جا سکتا اس کی تلاوہ جیسی ہونی چاہیے وہ اسی ہونی سکتی ہے اس کے جو تجوید وغیرہ کے جو اصول ضوابط قواعد ہیں وہ اچھے سے اسی میں سمجھ میں آتے ہیں جب عربی حروف کے ساتھ آدمی پڑھے وہیں پر وہ اچھے ڈھنگ سے سمجھ میں آتے ہیں تو اس لئے صحیح ڈھنگ سے صحیح طریقے سے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں عجر و سواب کمانا چاہتے ہیں تو آپ عربی سیکھ لیجئے اور قرآن پڑھیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم سر میری وائف مجھے چھوٹ کی چلی گئی تھی کسی اور کے ساتھ اور کیا میں دل سے کہہ رہا تھا کہ میں اس کو طلاق نہیں دیتا لیکن میں نے ان لوگوں کی شرم کی ویسے سین کر دیا تو کیا یہ میرا طلاق ہو گیا ابھی وہ مجھ سے معافی مانگ رہی بہت سرمندہ ہے تو کیا اس کو واپس لانا زائج ہے کیا طلاق ہو گیا حالا قرآن اور حدیث سے اس کے بارے مزاد کرے ساکھ اللہ خیر السلام علیکم اللہ برکاتہ ایک وائی صاحبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وائل کسی کے ساتھ چلی گئی تھی تو ایسے کچھ اختلافات ہوئے تو ان کے گھر والوں نے لے جا کے جو ہے طلاق دلوا دیا کہیں پہ کہ کہا کہ آپ طلاق دو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شاید میں تیار نہیں تھا لوگوں کے کہنے پر میں نے طلاق دے دیا اب ان کی بیوی واپس آنا چاہتی ہے معافی مانگتی ہے اور شاید یہ بھی اس کو واپس لینا چاہتے ہیں پوشنا یہ ہے کہ وہ طلاق ہوئی کہ نہیں تو دیکھیں اتنی مختصر بات آپ کہیں گے تو کیسے کوئی بتا سکتا ہے طلاق ہوئی کہ نہیں طلاق کس کنڈیشن میں دی گئی عورت کی کیا کنڈیشن تھی پاک تھی ناپاک تھی کیا معاملہ تھا آپ کے ساتھ تھی میں کے میرے رہت تھی کیا کچھ کوئی کنڈیشن آپ نے نہیں بتائی تو ایسے نہیں جو آپ پتا ہے آپ ایسا کیجئے کہ آپ جہاں پر ہیں وہاں پر جو آپ کے مقامی عالم صاحب ہیں ان کے پاس جائیے ساری باتیں بتائیے خاصت سے آپ کے مزد کے امام صاحب ہیں یا جو بھی کوئی ادارہ ہے وہاں پر ہیں اور ایسا کچھ نہیں تو آپ سفر کر کے جائیں کسی دوسری جگہ پر دوسرے شہر میں اگر کوئی عالم ہے تو کوئی دارالفتہ ہے تو وہاں پر آپ جائیں اور آپ ساری تفصیلات لکھ کر دیں اس کے بعد جو ہے آپ جواب حاصل کریں یہاں بات آپ نے بہت ہی مختصر کہی ہے البتہ ایک چیز آپ کے سامنے واضح کروں گا کہ یہ جو آپ نے کہنی کے کوشش کی ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ مجبور تھے لوگوں کے دباؤں میں آکے طلاق دے دیا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں اس کو مجبوری نہیں کہتے ہیں ایسا نہیں کہ آپ طلاق نہیں دیتے تو کوئی آپ کی گردن بار دیتا کوئی جان سے مار دیتا ایسا کچھ بھی نہیں ہے بس لوگوں نے فورس کی آپ نے طلاق دے دیا تو اگر طلاق کی ساری شرطیں پائی آتی ہیں تو طلاق ہو جائیں آپ یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ نہیں وہ تو ان کے کہنے پہ دے کسی بھی کہنے پہ دیا آپ کے پاس پانچ لاک رکھا ہو کسی کہنے سے آپ دے دیں گے آپ کے ایکاؤنٹ میں پانچ لاک رکھا ہو کوئی آدمی کہے دو تین لوگ کہیں آپ کے رشتہار کچھ بھی چل چل نکال کے دیں اٹیم سے نکال کم کو دے دیں آپ نکال کے دے دیں گے نہیں دیں گے تو طلاق کیسے دے دیا آپ نے تو یہ ہمارے یہاں لوگ جو ہے طلاق دے دیں گے دھڑا دھڑا بے گر سوچے سمجھے اور بعد میں کہتے ہیں فالان کے کہنے پہ فالان کے شخصانے پہ طلاق دیا تھا شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم مجبور تھے اس میں مجبوری کا کوئی اعتبار نہیں آپ مجبور نہیں تھے کسی نے آپ سے کہا آپ کو ترگیب دلائی یا آپ کو اکسایا اور آپ ان کی باتوں میں آگئے آپ نے طلاق دے دیا طلاق ہو گئی خلاص معاملہ ختم ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو یعنی طلاق کی دیگر شرطیں پائی جاتی ہیں تو طلاق ہو گئی اب کتنی طلاق دیتی آپ نے وہ بھی ایک مسئلہ ہوگا یہ ساری باتیں آپ نے نہیں بتائی اسے پہلے بھی آپ نے طلاق دیتی کی نہیں دیتی اگر یہ تیسری طلاق ہے تو ختم کس سے ختم آپ پھر اس سے شادی نہیں کر سکتے اور پہلی بار آپ نے ایسا کیا ہے اور ایک ہی طلاق دیا ہے اور ایک طلاق ہو گئی ہے تو پھر آپ دوبارہ شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اگر وہ توبہ کرنے کے لئے تیار ہے آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ ساری تفصیل نہیں ہیں ہمارے سامنے تو ہم کچھ بھی جواب آپ کو نہیں دے سکتے ہیں آپ ایسا کہجئے کسی مفتی کے پاس جائیے اور وہاں ساری تفصیلات رکھئے اور وہاں سے کیا جواب ملتا ہے اپنے ہوش واؤس میں جا کے طلاق دیا اگر طلاق کی شرطیں پائی آتی تو طلاق ہو گئی ختم کیسے ختم آپ یہاں کوئی بہانہ نہ مت بتائیے کہ فلاں کے کہنے پر اور فلاں کے زور دینے پر ہم نے طلاق دیا ہے کسی کے کہنے پر بھی آپ نے طلاق دیا ہے کوئی آدمی اتنا مجبور نہیں ہوتا ہے کہ وہ جان سے مار دیا جائے اگر وہاں پہ جہاں کوئی ایسا مسئلہ ہوگی بھئی چلو مار دے گا کوئی جان سے ایسا ہی کوئی بات سوائے میں آتا ہے لیکن ایسا ہی ماں باپ یہ کوئی بھی بول دیا اور آپ نے طلاق دی دیا بات میں کہے کہ نہیں ہم کو مجبور کیا گیا تو اس کا کوئی اطلاق نہیں امید ہے کہ یہ تنی چیزیں آپ کے لئے واضح ہوں آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا نام نوا ولی ہے میں مرد آواز سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کچھ مسلمانوں کے ہاں شادیہ ہوتی ہیں جیسے کہ ہنپی مسئلہ میں تو شادیہ ہو کے نہیں بڑھ جاتی ہے تو وہاں امام صاحب کو بلائے جاتا ہے اور وہ نکاح کے لئے بلائے جاتا ہے تو وہ کلمیں بڑھاتے ہیں جیسے کہ پہلا کلمہ دوسرا کلمہ تیسرا کلمہ کیا یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دیجئے اگلا سوال کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جب نکاح ہوتا ہے کوئی مولانا صاحبہ کی نکاح پڑھاتے ہیں خاص ہو سے ہنپی حضرات میں انہوں نے کہا ہے کہ ہنپی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھاتے ہیں دلہ کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور اول کلمہ دوم کلمہ سوم کلمہ تو کیا یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے دیکھیں قرآن اور حدیث سے بلکل ثابت نہیں ہے کہ نکاح کے وقت کلمہ پڑھا جائے یہ پتا نہیں کہاں سے لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے یہ طریقہ باوقت نکاح اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں کیوں پڑھاتے ہیں میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں کیوں پڑھاتے ہیں مسلمان ہے پہلے سے کلمہ ہے اور اس کو آپ کلمہ پڑھا رہے ہیں اگر آپ کو شک تھا کہ مسلمان ہے تو پہلے چیک کرنا چاہئے عائن شادی کے وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کو کلمہ پڑھا رہے ہیں یہ گلت طریقہ ہے کیونکہ یہ دین سے جڑی ہوئی بات ہے کلمہ پڑھا رہے ہیں اس لئے یہ بیدات ہے بیدات ہے قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ نکاہ ایک بات کلمہ اپلا جائے یہ بیدات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ساتھ میں یہ بھی واضح ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ اول کلمہ دوم کلمہ تو یہ اول کلمہ دوم کلمہ سوم کلمہ یہ بھی بے بنیاد تقسیم آتا ہے قرآن و حدیث میں یا سلف میں ایسی کوئی تقسیم نہیں ملتی کہ یہ اول کلمہ یہ دوم کلمہ یہ سوم کلمہ یہ چاروں کلمہ ایسا کچھ بھی نہیں ملتا ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلمہ جو ہے اس کے سیگے الگ الگ ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھر اس میں شہادت کے الفاظ آپ جوڑ لیں پھر اور کچھ الفاظ جوڑ لیں تو اس طرح سے اس کے سیگے الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن الگ الگ سیگوں کی بنیاد پر اس کو الگ الگ نام دینا پہلا اور یہ ترتیب بنانا یہ پہلا ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا یہ بلکل بے بنیاد تقسیمات ہیں آدمی کسی بھی سیگے میں کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان ہو جائے گا کسی بھی سیگے میں کلمہ پڑھ گئے یہ اول دوم سوم چاروں یہ سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سب پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے بنا رکھا ہے قرآن و حدیث میں اس کا کوئی نام نشان نہیں نہ صلف کے اقوال میں اس کا کوئی نام نشان نہیں ہے اس لئے یہ سب بے بنیاد تقسیمات ہیں خلاصہ یہ ہے کہ شادی کے موقع پر دولے کو کلمہ پڑھانا یہ بے بنیاد بات ہے یہ بیدت ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور یہ اول دوم کلمہ یہ جو تقسیمات ہیں یہ بھی بے اصل ہیں بے بنیاد ہیں ان کی بھی کوئی ایک ایک نہیں ہے زیادہ زیادہ یہ کہ کلمہ کے الگ الگ سیگے ہیں کسی بھی سیگے سے آدمی کلمہ پڑھ لے اسلام قبول کر رہا ہے کوئی بھی سیگے سے کلمہ پڑھ لے وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا اور میں دیکھیں آپ کا جواہ مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام زبی اللہ ہے بزنس میں کامپوٹیشن ہوتا ہے اکثر کیا کامپوٹیشن کرنا صحیح ہے کیا غلط ہے شریعت سے کیا اس کا سوال کا جواب ہے کیونکہ کامپوٹیشن اکثر ہوتے رہتا ہے بزنس میں اس کا سوال کا جواب چاہیے اسلام علیکم یہ بھائی صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کامپوٹیشن کرنا کیسا ہے یہ جائز ہے کی نہیں ہے بیزنس وغیرہ کے معاملے میں بہت ساری چیزوں میں کامپوٹیشن ہوتا رہتا ہے تو دیکھئے اگر کوئی بھی چیز جو جائز ہے حلال ہے اس میں آدمی کامپوٹیشن کر رہا ہے یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے خاص طرح سے عبادات ہیں نیکیاں ہیں تو ان میں تو کامپوٹیشن کرنا چاہیے آدمی کو قرآن نے کہا ہے جو تنافس کرنے والے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہیں ان کو آگے بڑھنا چاہیے تو جو نیک کام ہیں اچھے کام ہیں اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا حَسَدَ إِلَّا فِسْنَتِينَ حَسَد یعنی غِبْتَ یعنی رشک دو چیزوں میں ہوتا ہے رجل ایک ایسا شخص آتاہ اللہ مالا اللہ تعالیٰن اسے مالتا کیا فَسَلَّتُهُ عَلَى حَلَكَتِ فِي الْحَاقِ وہ راہِ حَق میں اس کو خرج کرتا ہے تو اگر ایک آدمی مال کمایا ہے اور اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرج کرتا ہے تو دوسرے کو رشت کرنا چاہیے یعنی کوشش کرنا چاہیے کہ وہ بھی ایسا اس کو بھی مال مل جائے وہ بھی ایسا کرے ایسی ہی وَرَجْلِنْ آتَهُ اللَّهُ حِکْمَتًا فَوَيَقْزِبِهَا وَيُعَلِّمُهَا اور ایسا شخص اس کو اللہ تعالیٰ نے علم اتا کیا ہے علم و حکمت اتا کیا ہے اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہے لوگوں کو اور تعلیم دیتا ہے تو یہ بھی رشت کرنے والی چیز ہیں تو جو نیک کام ہے عبادت کا کام ہے نیک کا کام ہے عبادت کا معاملہ ہے علم کا معاملہ ہے اللہ کی راہ میں مال خرج کرنے کا معاملہ ہے تو ان سب معاملات میں آدمی ایک دوسرے پر رشت کرے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور جو دنیاوی معاملہ ہے اس میں بھی جہاں تک حلال چیز ہے اگر آدمی اچھی نیت سے اس میں بھی کمپریشن کرنا چاہتا ہے کہ میں زیادہ زیادہ پیسہ کماؤں تاکہ زیادہ زیادہ مطلب نیک کام کرسکوں لوگوں کی مدد کرسکوں غریبوں کی مدد کرسکوں یہ اگر نیت ہے تو یہ بھی جائز یہ کمپریشن بھی جائز ہے البتہ اگر آدمی صرف دنیا کمانے کے چکر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے دنیا کی رنگینیاں حاصل کرنے کے لئے خاص ہو سے برائیاں انجام دینے کے لئے تو یہ غلط ہوگا یعنی آدمی بہت زیادہ مال کمارہ ہے اپنے آپ کو برباد کرنے کے لئے تو اس کی تعریف نہیں کیا سکتی وہ کم کمائے کم کھائے لیکن عبادت اس کی صحیح ہو لیکن اگر آدمی اچھی نیت سے بہت زیادہ کمانا چاہتا ہے کہ میں زیادہ کماؤں اور زیادہ لوگوں کو نفع پہنچاؤں تو اس سوچ کے ساتھ وہ کمپریشن کر سکتا ہے کوئی بھی نیک کام کوئی بھی جائز کام اگر اچھی نیت سے آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں سب سے آگے بڑھوں محنت کروں تو وہ آگے بڑھ سکتا ہے محنت کر سکتا ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں لیکن جب آدمی خالص دنیا پرستی میں اگر وہ کمپریشن پر آئے اور جو دینی تقاضے ہیں ان کو ترک کر دے عبادت دعاو پہ لگا دے لوگوں پر خرچ نہ کرے مال اور اسی طرح سے اللہ کے جو فرامین حکامات ان کو پس سے پسٹ ڈال دے اور سیپ دوڑ پڑے مال کمانے کے چکر میں کمپریشن میں تو یہ چیز درست نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جوا مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم سیکھ میں بیہار رہیم آباد گاؤں سے بول رہا ہوں میں سوفیر انجینئر ہوں اور میرا کام سوفیر بنانے کا ہے تو میں مجھے جب میں پاس آؤٹ ہوا 2018 میں اس کے لئے مجھے ابھی جواب لگا ہے تین مہینے پہلے تو وہ جواب مجھے پتا تھا کہ وہ انسورنس کی جواب ہے لیکن انسورنس کا کام میرا کام صرف سوفیر کا ہے تو کیا میں اس کمپنی میں کام کر سکتا ہوں مجھے پتا ہے کہ انسورنس لینا گناہ ہے لیکن کیا میں اس وجہ سے کسی پرابلم کی ویعے سے میں اس میں جواب کر سکتا ہوں اور اس پیسے کو میں اپنی نیجی جندگی میں یوز نہ کر کے دوسرے کو جو امرجنسی والے ہیں ان کو کیا میں یہ پیسے دے سکتا ہوں یہ ایک بھائی صاحب ہیں رہیم آباد سے سوال کر رہے ہیں یہ کہیں کسی کمپنی میں جواب کر رہے ہیں وہاں انسورنس کا کوئی معاملہ ہے یعنی سود کا کوئی معاملہ ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میرا کام تو براہ راست سود والا نے کوئی سافتر وغیرہ کا یہ کام کرتے ہیں تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں وہاں پہ کام کر سکتا کی نہیں اس ارادے سے کہ جو کچھ وقت کے لئے کچھ پیسے آ جائیں یہ بعد میں کسی مناسب جگہ اس کا استعمال ہو جائے تو دیکھئے اگر وہ سودی کمپنی ہے وہاں سودی مسئلہ ہوتا ہے انشورنس وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ بالکل وہاں پہ کام نہیں کر سکتے ہیں سود کا مسئلہ صرف یہ رہی ہے کہ جو کھا رہا ہے کھلا رہا ہے یہ دونوں کے لئے منع ہے بلکہ بہت سختی کے ساتھ اس سے جو شخص بھی جڑتا ہے سب کو منع کیا گیا بلکہ سب پر لانت کی گئی ہے سن النسیح کی حدیث حدیث مر پانچ چار اس کے الفاظ کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے سود کھانے والے پر ومو کھلہ اور سود کھلانے والے پر وشاہدہ اور جو اس کا گواہ بنتا ہے وکاتبہ اور جو اس کو لکھتا ہے تو آپ دیکھیں صرف کھانے کھلانے والے کی بات نہیں ہے جو گواہ بن رہا اس پر بھی لانت اور جو اس ایگریمنٹ کو لکھ رہا ہے یعنی جو سود کا جو معاہدہ اس کو جو لکھ رہا ہے اس پر بھی لانت ہے اس لئے کسی بھی اعتبار سے سود سے نہیں جڑنا چاہیے سمجھ رہے ہیں یہ جو بعض علماء نے کہا ہے کہ بینک میں سود آ جاتا ہے تو اس کو کسی جگہ استعمال کرنا چاہیے اب اس کو لے کر بار بار لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہاں پہ علماء نے گنجائش دی ہے سود نکالنے کی تو ہم کہیں اور سودی کاروبار کر کے اور پیسے اکٹھا کر کے اور اس نیت سے کہیں لگا دیں گے کر سکتے بھئی یہ تو غلط بات ہے بھائیں کو اگر ہمیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سود کی گندگی زبردستی ہمارے سر پہ ڈال دی جاتی ہے تو وہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ ایک گندگی جو سر پہ آ چکی ہے کیسے اس کو ساف کیا جائے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری جگہ پر جہاں پہ سود کی گندگی آپ کے سر پہ نہیں ڈالی جا رہی ہے آپ خود جا کے اس میں گھس رہیں تو اس کی گنجائش تو نہیں ہو سکتی تو بہت ساری حرام چیزیں جو کسی مجبوری کی بنا پر یا کسی مسئلہت کی بنا پر اس کی گنجائش دیا آتی اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس کا کاروبار شروع کر لیں خود سے جا کے جواب کرنے لگے دیکھیں بعض حالات میں تو علماء یہ بھی کہیں گے نا کہ سور کھانا بھی جاہز ہے ایک آدمی مالی جی ایک آدمی کو کسی قائد خانے میں بند کر دیا گیا لوگ کر دیا گیا اس کو اور اس کو کھانا پانی کچھ نہیں دیا جا رہا اور دیا جا رہا سور کا گوش یہ لے کھا یہ نہیں کھائے گا تو اس کو کوئی کھانا نہیں ملے گا ابھی وہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا تو جان بچانے کے لئے وہ کھا سکتا ہے اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ سور کا کاروبار شروع کرتے ہیں وہ لے گا نہیں مجبوری میں کھا سکتے ہیں کچھ گنجائشیں ملتی ہیں لیکن آپ خود سے جاب کریں خود سے تلاش کریں خود جا کے انوال ہوں سودی کاروبار میں سود کے معاملات میں تو یہ بہت ہی لانتی فیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لانت بھیجی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہے اسے لوگوں کے لئے اور بعض روایات میں جو بڑے سے بڑے گناہوں کا ذکر ہے یعنی ایک سغیرہ گناہ ہوتے ہیں کبیرہ ایک اکبر القبائر یعنی بڑے میں بھی بڑے گناہ ہیں تو سات اجتنبو اصب الموبقات سات بڑے بڑے گناہوں سے بچوں ان میں سے ایک سود آتا ہے اس لئے بہت خطرنا چیز ہے اس سے ہر حال میں آپ بچیں امیدین کی بات آپ کے لئے واضح ہو گئے ناظرین وقت ہو چکا اسی پر ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیلنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہ رہا ہے اسے نوٹ فرمال لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریر شکل میں لکھ کر لیکن یاد رہے جو سوالات ہم کو آوڈیو میں یا ویڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کیونے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہیں سوال آپ کا مختصر ہو سوال آپ کا با مقصد ہو سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ فیلم علاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات مجھے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہماری نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی